سیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت زیادہ سپیشل سی ویڈیو کریئیٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونڈا سی جی وانٹو فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے گرافکس کے بارے میں آپ کو کلیر کروں گا کہ اس میں اس بار کس طرح کے گرافکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور کون کون سی آپ کو اس میں چینجز دیکھن کو مل جائیں گی تو آپ کو سی جی وانٹو فائف کے بارے میں کہ جو ہم گیس کرتے ہیں کہ شاید وہ والی چیزیں اس کے اندر آئیں تو وہ ہم پہلے ہی آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیر کر دیں گے کہ اس کے اندر آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ کمپنی اس بار چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کافی دیر سے وہی چیزیں رپیٹ کر رہی تھی لیکن اب کچھ چیزیں جو ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر آپ کو نیو دیکھنے کو ملیں اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائی نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا جن بھائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائی پاکستان کی مارکٹ میں یہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی بائیک ہے اور پاکستان میں اسے کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے جب بھی اس کا نیو موڈل آتا ہے حالانکہ اس کے جو اولڈ موڈل ہیں وہ بھی کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر کون کون سی چینجز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی تو ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر سب سے پہلے تو جو ہمیں کومن اس کے گرافک جو ہمیں چینج دیکھنے کو ملتے ہیں ہر موڈل کے حساب سے اس کے گرافک چوز ہوتے ہیں تو اس موڈل کے اندر بھی ہمیں اس کے گرافک سے یونیک سے گرافک ہمیں اس کے دیکھنے کو مل جائیں گے اور باقی رہی بات جو ہمیں کافی زیادہ دیر سے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے ٹائر کے اندر ہمیں اس کی تاریں دیکھنے کو مل جاتی تھی لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹائر کے اندر ہمیں ریمز دیکھنے کو ملیں ریمز کافی زیادہ کمال کے بائیک کی لپ کو مزید بڑھا دیتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں اور دوسرا کہ اس کا جو ہمیں میٹر دیکھنے کو مل جاتا تھا تو وہ بھی کافی زیادہ سادہ اس کا میٹر تھا تو گیس کرتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں اس کے اندر شاید ہمیں ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو ملے جو کہ بائک کی لوک کو اور بڑھا دے گا تو یہ کافی زیادہ کمال کی بائک ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کی ابھی لیٹسٹ پرائز ہمیں پاکستان کی مارکٹ میں 2,29,900 روپیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اس بائک کے اندر کافی زیادہ کمال کمال کی ہمیں چینجز دیکھنے کو مل جائیں گی جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ اس بائک کی پرائز بھی کام ہو اور اس کے اندر ہمیں یونیک سے گرافکس بھی دیکھنے کو ملے اور ٹائرز کے اندر ہمیں رن بھی دیکھنے کو ملے اور ہمیں ڈیجیٹل میٹر بھی دیکھنے کو ملے تو وہ ضرور سے ضرور بائک کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ والی چینجز ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر یہ والی چینجز کریں اور کمپنی والے بھی اس چینجز کے اوپر رضا مند ہو تاکہ ہمیں ایک یونیک سی بائک ہمیں دیکھنے کو ملے کیونکہ کافی دیر سے ہمیں وہی پرانی چیزیں ڈال کر یہ سیل آؤٹ کری جا رہے تھے لیکن اب چاہیے کہ ان کو اس چینجز کو کریں جو جو چیزیں اس کے اندر ہم آفٹر مارکٹ کرواتے ہیں وہ ہمیں کمپنی کی طرف سے اچھی کوالٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملیں اور اس بائک کی پرائز بھی کم ہو